امید کرتا ہوں کہ سب بھائی بہن احباب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں خیریہ سے ہوں دوستو آج میں اسی شخص کے پاس موجود ہوں بتائی جانے کے مطابق کہ وہ شخص اس گھر کا مالک ہے اور یہاں پہ رہتا ہے وہ وہ جن سے بات کی تھی وہ ان کے جو سسور تھے ان سے بات ہوئی تھی تو ان کی بیگم نے بتایا کہ وہ میرا شوہر ہے تو اس لئے میں یہاں پہ دوبارہ آیا ہوں تو اس نے کیا ایسے ہے کہ اپنی جو بیگم ہے اسے بھی کافی مارا پیٹا اور بچوں کو بھی کافی زیادہ مارا ہے اور ان کو گھر سے بھگا دیا ہے تو میں آج وہی چیک کروں گا کہ واقعی میں ایسا کچھ اس نے کیا ہے یا پھر وہ اس سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں چلو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے بزارش ہے جو بھی نیو میرے ویوبرز ہیں ان سے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو اب شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو یہ کمرہ تھا اس کمرے کے اندر وہ موجود تھا ابھی میرے خیال سے یہاں پہ موجود ہے نہیں یہاں پہ موجود نہیں ہے پہلے کمرے میں ہی چلتے ہیں اسی میں مسکوچہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہے یہ لائٹ لائٹ بند کی یہ ہے اور یہ کینڈلز ہوگیر ہے اس نے جلائی ہوئے ہیں چل کوئی بات نہیں اسلام علیکم مجھے بتایا گیا کہ آپ اس گھر کے اندر آپ اس گھر کے مالی کو کیا ہے تو آپ یہ کر کے رہے تھے پہلے بھی جب ہم آئے ہیں تو اب بھی کیا کر رہی ہو عمل کرتے ہیں عمل کس چیز کا عمل جنات چلیل اور آوائی چیزوں کو قبضوں میں کرنے کے لئے ہیں اچھا تو ایسے چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ کچھ دکھائیے بھی نا آپ کی اتنی عمت نہیں آپ دیکھنے سکتے ہیں کیوں انسان کے بس غروب نہیں ہے تو اب بھی تو انسان ہی ہو چپ کیوں کر گئے ہو ہیلو آپ نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک اور یہ جو مومبتیاں آپ نے جلائی ہوئی ہیں کیا لائٹ جو بند کی ہوئی ہے اس کا کوئی لائٹ کے ساتھ تعلق ہے ہم لوگ پھڑائی کرتے ہیں اچھا اچھا تو وہ جو اپنی بیوی کو مارا ہے بچوں کو مارا ہے وہ بات سچ ہے کیوں کیا ہے اس لئے ان کے ساتھ ہم پھڑائی نہیں کرنے دیتے پھڑائی نہیں کرنے دیتے کیوں تنگ کرتے ہیں ہم تو آپ نے سچ میں مارا ہے ان کو جی تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آپ کے ہم ابھی یہاں مکل ہے نا اچھا آپ نے پوچھا ہے وہ چھپ گئے اچھا بیٹھے کیسے ہوئی ہو آپ آپ پھڑائی کرنے کیوں آتے ہیں میرا تو کام ہے اسی پریشانی کی وجہ سے تو میرے بیوی بچے چلے ہیں تو آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے تو آپ ایسا ہی کرتے ہو پھڑائی نہیں ہوتی تو یہ عمل جو ہے جو آپ کرتے ہو یہ اب کس لئے کر رہے ہو کسی نے آپ کو کہا ہے کسی چیز کو کابو کرنا تو پھڑائی کرنے پڑتے ہیں اچھا تو کابو کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا نا کس مقصد کے لئے آپ کر رہے ہو شوق شوق کے لئے ان کے ساتھ کھیلنا ان کو کبزہ میں کرنا ہمارے شوق اچھا ہی کرنے کہ یہ دیکھیں آپ انہوں نے نا یہ کینڈلز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں مومبتیاں چاروں طرف اور کچھ یہاں پہ آواز بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اس وقت کیا پڑھ رہے ہو آپ آپ کو پناہ ضروری ہے تو آپ کچھ بتا تو دینا پڑھے ہوئے بھی ہو کتنا پڑھے ہو قرآن پڑھے ہوئے ہو یا جماعتیں کتنی پڑھے ہو میڈل میڈل اور پڑھ کے آ رہے ہو ہمیں بھی تھوڑا سو بتا دی گنگا جمنا پانچ جتی گوان چارے گان جتی ایسے عمل ہوتے ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب جہاں کر آپ نے کیا کرنا ہے اچھا دیکھیں اس نے کچھ بولا ہے ابھی تو میری سمیم پر تو نہیں آیا ہے اس نے کیا کہا ہے لیکن پھر بھی حیرت گم ہو جاتی ہے ایسے انسانوں کو دیکھ کے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو مارا اور یہاں سے بھا دیا ان کو خوشی ملتی ہے ایسی چیزوں کو اپنے کابو میں کر کے اور ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ نیچے ایک بڑا ہے اس کے اندر مٹی پڑی ہے یہ کس لیے یہ بھی ہمارے کام آتا ہے مقصد اس پر پرائی کی ہوئی ہے ہم جس چیز کو کابو کرنا ہو اس کے چارچ پر فینک دیتے ہیں وہ جاتا نہیں ہے اچھا 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 یہ کس چیز کی آوازیں ہیں یہ ہمارے مقلات ہیں کبھی کسی آواز بولتے ہیں کبھی کسی آواز بولتے ہیں ناظرین یہ آوازیں واقعی میں یہاں پہ آ رہی ہیں لیکن کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آواز خود تو نہیں نکال رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو ابھی ابھی کچھ کی ہے اس نے اللہ اکبر دیکھیں اس کو کسی ناظرین اس کو کسی انسان نے نہیں کہا کیسا کرنے کے لئے لیکن یہ اپنی خوشی کے لئے ان سے کھیلنے کے لئے اپنی بیوی بچوں تک کچھ چھوڑ گیا انسان اس کی اکل کا اندازہ دیکھیں اور اس کی کام دیکھیں وہ کچھ ہے واضح واقعی میں یہاں پہ آ رہی ہیں یہ کسی قسم کا یہاں پہ کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں کچھ اور واضح بھی اس میں ریکوڑ ہو رہی ہیں آپ یہ عمل چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ اب ہماری مجبوری ہے مجبوری کس بات کی جن قوم نے قابو کیا وہ ہمیں چھوڑیں گے کونسی قوم نے آپ گمار ڈالیں گی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے لئے رہنا پھر اس لئے پسند کرتے ہو آپ صبح سے لے کر شام تک یہاں پہ بیٹھے رہتے ہو تو آپ کو بھوگ لگتی ہوگی آپ باہر تو جاتے ہوگے نہیں بھوگنے لگتے ہیں جو سائی ہوتا ہے وہ موکر لے کر آتے ہیں اچھا آپ چلا جائیں چلا جائیں پہلے بھی آپ نے آج سے پہلے بھی میں پریشان کیا ہے آپ پریشان کرنا نہ چھوڑ دیں چلو میں چھوڑ دوں گا آپ کو لیکن آپ کے بیوی بچوں کا کیا کسورہ اس کو تو گھر لے آؤ وہ ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتی تو آپ کی بیوی ہے آخر تو آپ کو سکون سے کیوں نہیں جینے دیتی اور بچے ہیں ہمارا جو یہ کام ہے یہ شونک ہے اس میں خلل ڈالتے ہیں یہ واضح ہیں اس کمرے کے چاروں طرف سے آ رہی ہیں اور یہ جو ہے انسان یہ کچھ پڑ بھی رہا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے بھی اپنا چہرہ نہیں آپ نے دکھایا تو اب تو دکھا سکتے ہو لائٹ بند کر دی ہے میں نے نہیں ہماری موکت جنید نہیں ہماری موکت جنید اچھا امنا کبھی کسی کچھ رہا نہیں رکھا کبھی جب سے کام شروع کیا ہے اس کمرے میں ہی ہم باہر نہیں گیا تو اس دن تو باہر چلے گئے بھاگ گئے تے آپ وہ کس لیے وہ مرا اپنا ایریہ ہے اپنے ایریہ سے باہر نہیں جاتے وہ بھی آپ کا اپنا ایریہ ہے ہاں لائٹ تو بند کر دی ہے اب کچھ ایکٹیوٹی یا ان کو بلانے کی یہ آوازیں سن لیں آپ موسیقی 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 دوستو میں اب یہاں سے چلتا ہوں اور یہ جو شخص ہے یہ یہاں پہ میں چھوڑ دوں گا موسیقی وہ سکتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن وہ خراب ہوگیا ہوگیا پھر واقعے میں کچھ اس کے پاس ہو تو ٹھیک ہے اب میں یہاں سے چلتا ہوں اب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو آپ کو جو بھی کرنا آپ کیجئے آپ نے کبھی نہ آنے آپ کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے نہیں ہوں گا لیکن آپ نے کچھ دکھایا تو نہیں ہے آپ کتنی عمت نہیں ہے کچھ دیکھ کر آپ یہاں سے صحیح سلامہ چلے جائیں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کرتا یہاں آپ کے کمرے سے باہر جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہی شخص تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ واقع میں کوئی ذہنی مریض ہوگا یا پھر واقع میں کچھ نہ کچھ عمل تو ضرور کرتا ہے یہ اور یہ کچھ تعویز بھی باندھا ہوگا یہ دیکھیں کیلوں کے ساتھ لگایا گیا اور میں یہاں سے اب چلتا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ واقع میں کچھ ہو جائے زندگی نے ساتھ دیا اور دھڑکنیں چلتی رہیں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے ہم اجازت اللہ حافظ بیسٹ آف لکھ لگے بچ解 جد بگح Polish لگے آخر بچ